بجٹ سے پہلے بڑا دھماکہ گیس کی قیمتوں میں 45 سے 50 فیصد تک اضافہ اوگرہ نے سوئی صدرن اور نوردن کے لیے نرخوں کی منظوری دے دی حتمی فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی آصف زرداری لاہور میں سرگرم چوہدری شجاعت سے ان کی رہاشگاہ پر ملاقات دونوں رہنماؤں کا سیاسی صورتحال پر تبادل خیال وفاقی وزیر سالک حسین اور شاف حسین بھی شریک سابق صادر کی ایاز صادق کے گھر جا کر ان کے بھائی کے انتقال پر تازیت سیاسی رنجش کو ذاتی اناد بنانے کی بجائے ملک کا سوچا جائے سیاست بعد میں ہوتی رہے گی پہلے عوامی بہبود پر توجہ دینا ہوگی مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی بجٹ میں عام آدمی کرلیف کی فراہمی ضروری تمام جماعتیں معاشی بہتری کے لیے کردار ادا کریں چوہدری شجاعت کی آصف زرداری سے ملاقات میں گفتگو ایک مقدمے میں بریت کے بعد دوسرے کیس میں گرفتار چوہدری پر ویسلا ہی کو گجرا والا پہنچا دیا گیا سابق حضوریالہ پنجاب کو آج انٹیکرپشن کورٹ میں پیش کیا جائے گا ریجنل آفیس کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کرپشن کے تمام الزامات بے بنیاد کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا کارکن ڈٹ جائیں پہلے بھی پاک فوج کا حمایتی تھا اب بھی ہوں چوہدری پرویسلا ہی کی بات چیت پرویسلا ہی کا کیس تحریک انصاف سے لہتگی والا نہیں بطور وزیرا اللہ انہوں نے اپنے حالیہ دور میں ریکارڈ کرپشن کی فراخان والا کام بھی دھڑلے سے کیا گیا ٹھیکوں میں دس فیصد کمیشن اور گرین لینڈ کو براؤن کروا کر اربو روپے کمائے مونسلا ہی اور دیگر نے جہاز کے ذریعے ڈالر بیرون ملک منتقل کیے وفاقی وزر داخلہ رانہ سناولہ کا الزام اسمان بزدار نے بھی سیاست چھوڑ دی نو میں کے واقعات کی مضمت بے گناہ افراد کرلیف کی فراہمی اور رہا کرنے پر زور تین سال پنجاب کے عوام کی خدمت کی چودہ ماہ سے مقدمات کا سامنا کر رہا ہوں سابق وزیریالہ کی کوئٹا میں پریس کانفرنس سابق وزر اوقاف پنجاب سعید الحسن ترین گروپ میں شامل عبدالحی دستی نیاز گشکوری اور قیسر خان کا بھی شمولیت کا فیصلہ تینوں رہنما کل جہانگیر ترین سے ملاقات کریں گے سیاسی رہنماوں کی پیپلز پارٹی میں شمولیت جاری سابق امن ملک جواد حسین بھی جیالے بن گئے پیچ آئی سے تعلق رکھنے والے کئی سیاستدان رابطے کر رہے ہیں ہمیشہ آئین اور اخلاقیات کی سیاست کی نومے کے واقعات انتہائی قابل مضمت ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس دو طرفہ تعلقات کے استحکام کمیشن وزر آزم دو روزہ دورے پر ترکیہ روانہ شہباز شریف انقرام نومنتخب صادر رجب طیب اردوان کی تقریب حلف پرداری میں شرکت کریں گے اہم ملاقاتیں بھی شڑیو شہدائی پاک فوج کے لوائقین کلاہور میں جناہ ہاؤس کا دورہ قائد اعظم کے گھر کی حالت دیکھ کر افسردہ شہدہ کی یادگاروں سے دشمن جیسا سلوک کیا گیا پوری قوم فاج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے وزٹ کرنے والوں کا دو ٹوک پیقام توڑ پھوڑ کے الزامات میں گرفتار پیچھائے کی ساتھ خواتین راہنما عدالت میں پیش جیل میں ہمارے ساتھ کوئی بدسلوکی ہوئی نہ تشدد کیا گیا خواتین کی میڈیا سے گفتگو کراچی سے مبینہ اغوا ہونے والے جبران ناصر گھر پہنچ گئے اہل خانہ خوش پولس ٹیم کی تفصیلات جانے کے لیے سماجی کارکن سے ملاقات نہنگائی کی دوہائی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں سالانہ بنیادوں پر شرعہ بیالیس فیصد تک پہنچ گئی ایک ہفتے کے دوران انیس اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ڈالر کی قدر میں پھر اضافہ اوپن مارکٹ میں امریکی کرنسی دو روپے مہنی تین سو روپے میں ٹریڈ انٹر بینک میں ڈالر تیس پیسے اضافے کے بعد دو سو پچاسی روپے اٹسٹھ پیسے پر بند سونا بھی چار ہزار روپے مہنی فیتو لاقی میں دو لاکھ تین تیس ہزار روپے ہو گئی پنجاب کے بڑے اسپتالوں میں ہیلتھ کیر کی بہتری کے لیے پلان طلب نگران وزیریالہ محسن اقبی کی سیکرٹری صحت کو سات روز میں حکمت عملی وضا کرنے کی ہدا ہے روس کے بعد امریکہ کا بھی نیو سٹارٹ موہدے سے لہدگی کا اعلان ایگرمنٹ کے تحت دونوں ممالک ایک دوسرے کو جوہری اور روائتی ہتھیاروں کی تفصیلات سے آگاہ کرنے کی پابند تھے موسیقی